لندن کے اس ریسٹورانڈ میں گاہک آنے کو ہیں شہر کے مرکز میں واقع ہوم کچن کا عملہ اس کی اوپننگ کی تیاری کر رہا ہے تاہم یہ بیرے زیادہ تجربے کار نہیں اور ان میں مہاجرین اور سکول ڈراؤپ آؤٹ شامل ہیں میں اچھا اور پر اعتماد محسوس کر رہا ہوں یہاں کام کا آغاز ہماری ٹریننگ سے ہوا تھا اور اس ریسٹورانڈ کی سوفٹ لانچنگ بھی ہو چکی ہے یہ سب اب بھی نیا ہے لیکن ہم کام سیکھ رہے ہیں ایک طویل عرصے تک جیرمی کے پاس مستقل رہائش کی کوئی جگہ نہیں تھی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں مشکل حالات دیکھے اور ان کے پاس صحیح مانوں میں کبھی کوئی ملازمت نہیں تھی ہوم کچن کے ٹاپ شیف آدم سمنٹس اس پروجیکٹ کے بانیوں میں سے ایک ہے سب کو مواقع ملنا چاہیے جب لوگ بے گھر افراد کو سڑکوں پر دیکھتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کیوں ہیں کوئی بھی سڑک پر رہنا نہیں چاہتا لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں اس ریسٹورانڈ میں آنے والے اکثر گہاگوں کو علم ہے کہ یہاں کے ویٹرز کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے لیکن اوپننگ کی پہلی شام ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ریسٹورانڈ اچھا چل رہا ہے مجھ میں سیکھنے کی خواہش ہے میں اپنے کام کو بہتر بنانا چاہتا ہوں اور پھر میں شاید اسے کریئر بھی بنانوں ہوم کچن کی ذریعے ایڈم دنیا کو قابل اور باسلاحیت افراد سے روشناس کرانا چاہتے ہیں مجھ میں سیکھنے کی خواہش ہے